جو عشق محمد کا تلوکار نہیں ہے ہرگز وہ بشر صاحبے کردار نہیں ہے سو دا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سوارو سو دا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سوارو یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد بچا لیں گے محمد وہ لوگ ڈرنے جن کا مددگار نہیں ہے ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کم پھلا آزادی کم پھلا جو شخص غلام شہر ابرار نہیں ہے اور حاصل غلام شہر جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا جو آل محمد سے محبت کرتا محبت کرتا وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلب کا عدد نہیں ہے جزاک اللہ بہت ہی خوبصورتنات محمد رضا آپ نے پڑھی تو اسی سے گفتگو کا آج شو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم پوش آمدید نیا دن رمضان سپیشل میں میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں محک اسلام آٹھمہ روزہ تمام دیکھنے والوں کو بہت مبارک ہو رمضان المبارک ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جب شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے خیر کے طالب کی حوصلہ افضائی کر دی جاتی ہے اور بدی کے محور کو روک دیا جاتا ہے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں جو افسوسناک اور حد درجے قابل مضمت عمر سامنے آتا ہے وہ مہنگائی ہے گرا فروشی ہے اور ناجائز منافع خوری ہے یہ ہر سال ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ رمضان آتا ہے اور اشیخ و رنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہر چیز عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی نظر آتی ہے مصنوع قلط جان بوجھ کے پیدا کی جاتی ہے جس میں مین کردار ہوتا ہے کہ میڈل مین کا اور اس کی ہم جتنی مضمت کریں کم ہے اور اس عمر پر جتنا افسوس کیا جائے وہ بجا ہے اسلامی مملکت میں اور مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا یہ کردار حد درجہ شرمناک ہے آج کا ہمارا موضوع یہی ہے یعنی کہ ناجائز منافع خوری تو سب سے پہلے اس حوالے سے حدیث شیئر کرتے ہیں اور پھر اس پہ ہم گفتگو بھی کریں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمانوں کے بازار کے نرخ میں اس لیے دخل دے کہ اسے مہنگا کر دے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دے تو ایک بار پھر ہم ذرا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے جتنا عام ہو سکے فیصل کیونکہ ہمارے پلیک فارم کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بار بار یہ چیز آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے بازار کے نرخ میں اس لیے دقل دے کہ اسے مہگا کر دے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دے تو یہ ایک ایسا عمر فیصل کہ جب آپ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں ناجائز کماتے ہیں پلیز خدا رہا یہ سوچیں کہ جو آپ کماتے ہیں وہ ناجائز اور وہی ناجائز آپ کے بچوں کو دیا جاتا ہے کھانے کے لیے بے شک تو اس حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ آج موزز میمان موجود ہیں مفتین عباب قدویس صاحب مفتین صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ تشریف آفری کا اس کے علاوہ آپ نے خوبصورت سی ناج سنی اور سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رکھیں گے پوری رسمیشن میں محمد رضا اسلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آفری کا اور جیسے کہ ہم ان بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کا یہ شکر بیدا کرتے ہیں کہ کچھ خدا ترس لوگ اس نے ہمیں جو ہے عطا کیے ہیں کچھ سمازی کارکون ایسے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک جانب مہنگائی کا طوفان ہے تو دوسری جانب وہ اپنے تائی کوشش کریں اور اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کی اپنی سے بھی کوشش کریں تو نبیل صدیقی سمازی کارکون ہمارے سے موجود ہے نبیل آپ کو بہت شکریہ اور جو ایفرٹس آپ کر رہے ہیں اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے مفتگو کا خاص کرتے ہیں یہ گرہ فروشی زائد قیمتیں کر دینا اور پھر دو دن پہلے رمضان سے جو چیز ٹھیلے پہ اسی روپے درجن ساٹھ روپے درجن ملتی ہو وہ اچانک سے دو سو روپے درجن تک چلے جانا اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ تو پیچھے سے مہنگ آتا جا رہا ہے کہاں کھڑے ہیں ہم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قلو مما فی العرض حلالا تیبا و لتتبع قطوات الشیطان انہو لکو مدھوم مبین حیصل صاحب جو آپ فرما رہے ہیں ابھی ہنڈرڈ پیٹسن سیئے قرآن مجید فرقانی حمید کیا کہتا ہے یا ایوہ الناس قلو اے ایمان والو زدین میں جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال شے کھاؤ اور نہ چلو شیطان کی راہ پر کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ تو قرآن مجید فرقانی حمید سے آئے کریم آگئی مچادت آ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے رسول اللہ کا فرمان اللہ کے بعد اور اس میں مضمت کی گئی ہے ہوڈنگ کی ذخیرہ اندوزی مہنگائی ان سب کو کہا گیا ہے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ جو اس قسم کی تاجر حرکت کرتا ہے جو تاجر بدنوان ہیں بیمان ہیں جھوٹے ہیں مکار ہیں وہ سب قیامت کے دن اللہ کے گناہگار بندوں میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور وہ واصل جہنم ہو دوسری جانب اگر وہ راست باز ہے راست گو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں میں شہدہ میں راست باز لوگوں میں شابل کرے گا سبحان اللہ تو تجارت تو اللہ تعالیٰ نے باقیدہ باقیدہ حلال شہد طاہر طیب ہے نیک ہے اب اس نے اگر کسی قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اب یہاں پر آتے ہیں ہم اسلام کے ایک فلسفیانہ بیان پر اسلام میں وہ پاکیزہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں ہر وہ کام جس میں کسی قسم کا لکو نہ ہو جس میں کسی قسم کا شک پیدا ہو جائے جس میں بال کا تھاؤ حصہ شائبہ ہو ڈاؤٹفل ہو اس کو ترک کردینے کا نام جو ہے وہ متقی ہے تقوی یہی ہے جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے در دیا ہے تو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرتا ہوا ہے جو ان کاموں میں جب بھی کبھی دینی امور میں معاملات دنیاوی میں گھر میں بازار میں اڑوس میں پڑوس میں جب بھی کبھی کوئی کرے اور اس کے اندر کسی قسم کا شک پیدا ہو اس کو ترک کر دے اس کا نام ہے متقی مومن اب یہاں پر اگر آدمی سوچ رہا ہے کہ جس طرح آپ فرمانے کتنی شرم کی بات ہے واقعی میں ملکل شرم کی بات یعنی جب میں سنتا ہوں اپنے عزیز اور اقاری اور دوستوں سے باہر کے یا میرے سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں یونیورسٹی کے کی نہیں ہے یہ دارو الاسلام ہے وہ دارو الحرب کہلاتا ہے یہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہو وہاں پر رمضان آنے سے پہلے فیفٹی پرسنٹ آف کر دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کتنی دکھ کی بات ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں یہاں پر آپ جس طرح فرما رہے ہیں ایک چیز دو روز پہلے ایک روز پہلے کچھ اس کی قیمت تھی اور اس کے بعد کچھ قیمت ہو جاتی ہے ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کہاں سے آیا تھا کدھر چلا گیا تو یہ ساپ سارا یہ مارکیٹ میں اس قسم کی تمام چیزیں پھیلانا کہ صرف اس کے اندر ان لوگ کہتے ہیں ماشا خور یعنی میڈل مین ہوتا ہے ہوڈنگ کرتے ہیں یعنی اس کا لے کر رکھتے ہیں اس لیے کہ جب رمضان آئے گا تو بیچیں گے اور جب اس کا وہ جو ٹیم جاتی ہے پکڑنے تو اس کے اندر پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ہم تو ایسے ہی لائیں گے تو سڑا اگلہ مال رکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ پرائیس بریک اپ کے اندر یہ اصول ہے بزنیس کا کہ جو مال خرید کے لائے اس کو سگریگیٹ کرلو جو اس کے اندر خراب ہے اس کو نکال کر اس کے اوپر ویریو ڈال دو اوور ہیڈ ڈال دو اور آج تک یہ مسلمہ ثبوت ہے کہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ منافع نہیں چلو دس پرسنٹ لے لو لیکن اب آپ خود سو کو تین سو روپے پہ لے جاؤ گے تو وہ تو دس طرح سے باہر ہوگی جس طرح آپ نے کہا ہے تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان کے اللہ قبارک و تعالیٰ سے ڈڑھتے ہوئے مومن مسلمان ہونے کے ناپے ہمیں ڈڑھنا چاہیے اس ماہ سعادت سے کیونکہ اس کی نیکیاں جتنی بڑی ہیں یاد رکھئے اس کے اندر بدی کرنے والا اتنے ہی پڑے عذاب کا اتقاب ہوں دس سے لے کر سات سونے کی اس روزے میں رمضان شریف میں رکھنے بلکل ایسا ہے ٹھیک ہے نا کہیں پر اللہ تعالیٰ فرمارا ہے میں خود جزا دوں گا کہیں فرمارا ہے میں اس کی اس کا لیجئے کہ خود اس کی جزا ہوں بلکل تو جب اتنے اتنے انام و اکرام اس پر ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رانگ سائٹ جانا ہے اس کا کیا ہوگا اس نے ہی ہوگا اتنے ہی ہوگا بلکل ایسا ہی ہے یہ تو اخر کی بات ہے نا کوئی آدمی کسی سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو کرو گے رمضان شریف میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس نے نقص سودا ہے دیانتداری ایمانداری تقوی اختیار کرو گے بدگان خدا کو فیض پہنچاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں غلقش کر دے گا اور وہ اتنا فیض پہچائے گا کہ جو تمہارے سانگمان سے بڑھ کر ہوگی اب یہاں پر ایک کونسپٹ اور آتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بعض یہ ہے کہ اس کا حلال کی کمائی سے کچھ نہیں ہوتا بھائی سوال یہ پیدا ہوتا اگر حلال کی کمائی سے کچھ نہیں ہوتا تو رسول اللہ کے پاکیزہ دور سے لے کے اور وہاں تک تمام متقین سارے کے سارے محاذ اللہ سمہ محاذ اللہ حلال پہ کیوں غائم رہے حلال سے تو اللہ تبارک و تعالی وہ نشو نمہ کرتا ہے اولاد کی جات لوگ پھر رہے ہوتے ہیں میری اولاد میرا کہلہ نہیں مانتی میری بیوی میرا کہلہ نہیں مانتی میرے کلیجے بھائی میرا کہلہ نہیں مانتے ماں باپ نہیں کرتے یہ سارا فساد کس چیز سے حرام کی کمائی سے مفتی صاحب وہی بات ہے حرام نوالہ اندر جائے گا تو آپ اس سے کس طرح امید رکھنے حلال ہونے کی بی بی چالیس روز تک ایک حرام لخمہ چلا گیا چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اللہ اکبر مفتی صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ڈنڈی مارنے والوں کو بھی اس طرح تنبیہ کی گئی ہے ڈنڈی مارنا حرام خوری کرنا گرہ فروشی کرنا کم مال تولنا اس پہ عذاب ہم نے دیکھا کہ قوموں پہ عذاب آئے ہیں یہ ظاہر ہے کہ آپ کیاں تو یہ ہے نا کہ جو نافتول میں انصاف کرو ذرہ برابر بھی فرق نہ کرو اللہ برکت دے گا یہ یاد رکھیں آپ اگر حرام کماؤ گے تو پھر اس میں دو کا حصہ ہوگا وہ دونوں ڈال سے آتے ہیں ڈال سے ڈاکو اس کی پرچی آ جائے گی اور ڈال سے ڈاکٹر کماؤ کماؤ حوار کماؤ لو یہ جتنے بڑے بڑے کماؤ کے جو بڑے بڑے آپ کو پھولے پھلتے ہوئے نظر آتے ہیں پھولتے ہوئے پھلتے ہوئے بڑے بڑے وہ ڈاکٹروں کے لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں کیا ہو گیا انجائنہ ہو گیا کیا ہو گیا یہ ہو گیا کیا ہو گیا یہ بیماریاں ہو گئے آپ یقین جانئے حلال کا لقما ایک لقما صحیح ہے پورے جسم میں نورانیت پیدا کرتا ہے تمام بیماریوں سے دور کرتا ہے انسان لہذا آپ یہاں سوچ لیں اتنا بحسرین پروگرام آپ نے کیا ہے اب اس پر سوچ کر اگر کوئی آدمی پھر بھی غافل ہے دیکھو یہ دارول اسلام ہے یہاں پر بے علمی کا اعتبار نہیں ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم یہ دارول حرب میں تو کر سکتا ہے نیا نیا نودائزہ مسلمان اور اچھارے کو نہیں پتا ہے دینی تعلیم نہیں پہنچی یہاں پر تو سارا کچھ سب کچھ ہے یہ تو ملکی کلیجے دارول اسلام ہے بنائی اسلام کے نام پر ہے تو یہاں پر اگر کوئی شخص کہے میں بڑا کلیجے کے بے علم تھا مجھے نہیں پتا تھا جیسے اچھار پکڑا گیا تو اس سے پوچھا اس نے کہا کے بعد یہ کہ مجھے آج شیطان نے بھڑکا دیا ہم لوگ کھڑے تھے ہم نے کہا یار یہ پہلے بتا تو شیطان پر اس کا کلیجے کے الزام کیوں لگا رہا ہے بے بنیاد سے بات ہے مفتی صاحب کہ اگر آپ سب کچھ علم ہے اور پھر بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو پھر یہ آپ یا تو وہ والے طریقے اپنا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیف کریں اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر علم ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت بڑا گناہگار ہے جانتا بوجھتا ہے بے علمی کا گناہ تو ماف ہو جائے گا لیکن علم کا گناہ جانتے ہیں مفتی صاحب اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اب بھی ایک بریک لیتے ہیں جب بریک سے دوبارہ حاضر ہوں گے تو نبیل بھی ہمارے سے موجود ہے کچھن بھی ہمارا تیار ہے اور کچھن میں آج کیا بننے جا رہا ہے شیف کون ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن بریک کے بعد سٹے ویڈا ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسے کہ میں اکثر اپنی بفتگو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری جو ناتیا کلام ہیں ان میں وہ صرف کلام نہیں ہیں بلکہ دعا اور گزارش ہوتی ہے اور اس میں دعا کیا ہوتی گزارش کہہ کرتے ہیں کہ جو گمبد خزرہ ہے وہاں سے ہمیں بلاوا آجائے جو خدا کا گھر ہے وہاں سے ہمیں بلاوا آجائے تو شعبت پرسنیلیٹی ہمارے بہت اچھے دوست فیصل علی خان جو ہیں وہ اس وقت مکہ مقربہ میں ہی موجود ہیں تو ہم انہی کے پاس براہیرات آپ کو لیے چلتے ہیں فیصل اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے زیارت کی بہت بہت مبارک بات مجھے بتائیے گا میں تو گفتگو کا کم کروں گا اور آپ کے طرف میں آوں گا مجھے بتائیے کیا اس وقت مناظر ہیں اس وقت وہاں پر اس وقت جو مناظر ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کے تمام مساملہ کے دیکھنے والوں کو آپ سب کو پورا کروپ کو فیصل آپ کو اور مہک آپ کو میری طرف سے بہت دوں سنام اور یہاں پہ کیفیت ہوتی ہے یعنی آپ جب آئے ہوں گے جو آئے ہیں یہاں پہ ان کو بتا ہوتا ہے کیفیت کیا ہوتی ہے کل ماشاءاللہ سے میں نے اور میری بیگم نے ہم نے یہاں عمرے کی سعادت حاصل کی اور وہ جو روپ اور منظر تھا ماشاءاللہ اور اس سے پہلے بھی ہم راپتے میں تھے کہ ہم مدینہ منابرا سے بھی لائیو جائیں کچھ 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 پورٹ کے بات جو یہ پرس ٹائم جب ہمیں ایک ہونا ہے رمضان میں تو کچھ کچھ پرکوشن زندگی میں بہت 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 مینٹین پی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر مدینہ کے بات اس وقت جہاں ہم یہ جگہ موجود ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے کیونکہ میرا پینا ہم رہا ہے اس وقت جو کیفیت کی بارے میں میں کوشش نہیں کرنا ہوں کہ میں خود ہی اس وقت تواف کرنا ہوں سیکنڈ ٹور پہ اور یہ آپ کو میں لکھاؤں اگر آپ کو خانہ کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیصل آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ یہاں پر موجود ہیں آپ یہاں کی رونکوں کا لطف اٹھا رہے ہیں وہ سہری کی رونکے وہ افتار کی رونکے ہم تو یہاں پر نہیں ہے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد یہاں بلائے بتاتا چلوں میں آپ کو جو رونک ہجیب ہوتی ہے یہاں پر چاہے مدینے میں ہو یا مکہ میں ہو تو افتار جو ہوتی ہے خاص طرح انسان کا ہوتا ہے کہ وہ افتار یہی کرے کیونکہ یہاں پر ہم کی حکومت کی طرف سے بلدیہ کی طرف سے بھی ہے یہاں پر افتار رینج ہوتی ہے اور لوگ گلا بلا کے بٹھاتے ہیں اور ایک پیک ہوتا اس میں خجور ہوتا ہے دہی ہوتا ہے بن ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور یہ تمام جو ہے وہ یہاں پر افتار جو ہے اس طرح سے ہوتی ہے سہری کا بھی لوگ عمورت کوشش کرتے ہیں کہ سہری کے طور پر وہاں جو ریسٹورن بغیر ہے وہاں ریسپورٹ کرے وہ لیکن جو انداز میں آپ کو اس طرح دکھانا جو میرے دل کی کہتے تھے یہ نماز کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تب زہر کی ازان ہوئی ہے اور سنتیں ادا کریں اس طرف بھی اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو آپ کو اس طرح دی نظر آ رہا ہوں یہ سارے میرے پیچھے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوں کہ یہ اس وقت نماز کی تیاری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بھی حاضر کی پوکنگ دے اچھا کچھ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دو کچھ ہے نا ہم اگر یہاں پہ کوشش یہ کریں کہ بدعزمی نہ کرینا تو یہ بہت کچھ سے یہ اچھی ہو سکتی ہے ہم بہت زیادہ بدلزمی کا شگار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پابندی ان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ یہ بھی اپنا کام انجام دے رہے ہیں تو ان کی طرف سے جو ہمیں پشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت شرم یہ جگہ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد جو پہلی نظر پڑتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ دعا کریں تو خبول کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور بس الفاظ نہیں ہے اس طرف میرے پاس یہ کہ جس جگہ ہم موجود ہیں ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں بلکل فیصل اور بلکل ہم آپ ہم آپ کو مزید دسترپ نہیں کریں گے خلل نہیں ڈالیں گے آپ کی عبادت میں صرف ان کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت لیں گے کہ ایک تو خدا تعالیٰ آپ کا اور ہماری بہن کا جو ہے وہ قبول کرے عمرہ اس کے علاوہ دعا میں سب کو یاد رکھے گا خاص طور پر اس مملکت خدا داد ہے پاکستان کو اس گھڑی میں آپ نے دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے بہت شکریہ فیصل اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح کام کرنے کی ہے صحیح ہوتا اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہمیں اور پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقیص کردے آپ دونوں کا بہت شکریہ بس میں یہ کہوں گا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے بہت شکریہ فیصل اور جو اختتام جو ہوا ہے جو بات کی ہے انہوں نے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ ملک یہ نظام یہ سارا جو ہے اسی کے دم سے قائم ہے اور جب بھی کوئی مشکل کوئی افتاد آن پڑتی ہے تو ہم اسی کے آگے تو سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس سے قبل بریک پہ جانے سے قبل مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اب ایک تو مہک یہ معاملات ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگوں کے دسترخان مختصر ہوتے جا رہے ہیں ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں فیصل مہنگائی کی صورتحال ہو گئی ہے لیکن دوسری ہی جانب جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس سسلے میں کام کر رہی ہیں تو وہیں ہمارے جو طالبی علم ہیں وہ کیونکہ میں خود اس چیز کا جامعہ سے حصہ رہا ہوں اس کے بعد جو طالبی علم ہیں وہ نکلتے ہیں اور وہ اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں کپنے زبرد سے کام کرتے ہیں اور آپ سٹوڈنٹ لائف سے اگر اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ آگے جیسے سے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی ویدہ پیسج آف ٹائم آپ اس چیز کو مزید لے کے چلیں گے تو نبیل صدیقی ہمارے سے موجود ہے سماجی کارکرون ہے اسلام علیکم نبیل مرنکی ارگنیزیشن کا نام بڑا اچھا ہے آپ بتائیں نہیں سوئے کوئی بھوکا ارگنیزیشن کیا بات ہے اچھا نبیل سب سے پہلے تو یہ جو نام ہے اس کے پیچھے کیا سوچ تھی دن میں آپ کے سفر کے بارے میں پوچھوں گی کہ یہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا اب یہ کیا کیا چالنجز آپ فیس کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ نام کے پیچھے جو آپ کی سوچ تھی وہ پلیز شیئر کیجئے پہلا تو شکریہ آپ کا بلانے کے لئے دوسری بات یہ جو ہم نے نام سوچا تھا کہ نہیں سوئے گا کوئی بھوکا یہ اس سے آیا تھا کہ آپ چاہے اس معاشرے میں کوئی بھی کام کرتے ہو آپ پیچھر ہو ہوسٹ ہو آپ بزنس مہن ہو آپ جوب کرتے ہو اگر آپ کو دن کی دو پروپر میل نہیں ملیں گی تو آپ اپنا کام نہیں کر سکتے اور میرے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہا ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلا صبح اٹھے گھر میں ناشتہ مل گیا رات میں آئے کھانا مل گیا اب ہمارا روزہ ہوتا ہے تو ہمیں کتنا فیل ہوتا ہے بلکل روزے سے آدھے گھنٹے پہلے کہ روزہ کھل جائے اب اس بندے کا سوچیں جس کا روزہ پورے سال ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ کھلے گا بھی آج یا نہیں کھلے گا تو یہی کانسپٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا اچھا آپ کو پتا ہے کراچی میں بہت ساری ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں اس وقت ٹھیک ہے لیکن ہمارا کام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہم زکاہ صدقہ یا خیرات پہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی اماؤنٹ رکھتے ہیں پانچ روپے یا دس روپے اس کے اندر لوگ کو کھانا بیچتے ہیں اچھا یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اگر آپ رمضان کے علاوہ بات کریں تو ہمارے کیمپس لگتے ہیں کھانے کے کراچی کے ڈیفرنٹ ایریاز میں اس میں جو بھی مزدور طبقہ ہے جو بھی گارڈ طبقہ ہے جو کہ ایک وقت کا کھانا مہنگا آپ کو پتا ہے کراچی میں اگر آپ ایک وقت کا کھانا بھی کھاتے ہیں تو آپ کے سو روپے لگ جاتے ہیں ایک بندہ جو مہینے کے بارہ سے پندرہ ہزار روپے کماتا ہے وہ مہینے کے تین ہزار روپے اپنے کھانے کے اندر خرچ نہیں کر سکتا اس کو اپنے گھر کا کرایا بھی دے نا کیونکہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے تو ہمارے جو سٹالز ہیں وہاں پہ آپ آکے ایک اماؤنٹ دیکھیں دس روپے کے اندر ہم سے کھانا خرید کے لے جا سکتے ہیں اور وہ کھانا کچھ بھی ہوگا وہ کھانا ڈیفرنڈ ہوتا ہے ہمارا مینی ہوتا ہے منڈے سے تھزڈے اس میں آپ کو بریانی بھی ملے گی آپ کو دال چاوہ بھی ملے گا آپ کو روٹی بھی ملے گی اچھا افتار جب رمضان کی بات کرتے ہیں تو رمضان کے اندر بھی ہمارے ڈیفرنڈ سیٹ اپ ہم لوگ دستخان لگاتے ہیں وہاں سے بھی آکے آپ جو ہے وہ پیسے دے کے افتار خرید سکتے ہیں اوکے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ اس دستخان پر اس لئے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ہم یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ اس میں زکاہ صدقہ یا خیرات ہم آپ کو نہیں کھلا رہے اگر کوئی ڈونر ہمیں زکاہ صدقہ خیرات دیتا ہے تو ہم اس کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ ہمیں نہ دیں اگر آپ ایسے ہی کھلانا چاہیں لوگوں کو تو آپ بالکل ویلکم ہیں لیکن زکاہ صدقہ خیرات کا ہم کام نہیں کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی والنٹیرز ہیں وہ سارے سٹوڈنٹس ہیں ہم اسکول کالجز میں خود یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں ہم یہاں سے بچوں کو جو ہے اسٹوڈنٹ سے ہم ہماری عوام کے خدمت کا کام لے رہے ہیں ہمارا کوئی بھی والنٹیر جو ہے وہ پیڈ نہیں ہے کوئی اپنی کلاس سے آ رہا ہوتا ہے کوئی یونیورسٹی سے آ رہا ہوتا ہے کوئی کالجز سے آ رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے دوہزار جو ہے سولہ کے اندر کراچی میں سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا اب الحمدللہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ہیدر آباد میں بھی بلڈ اپ ہو گئی ہے اور ہیدر آباد میں بھی ہمارے دو جگہ جو ہے وہ دستہ خان لگے تھے کیا بات ہے نبیل اور میرے خیال سے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ انیس سو ستالیس سے لے کے اب تک ہی اس ملک پہ اتنے عذاب آئے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کسی طریقے سے ان عذاب کو ٹال دیتا ہے شاید یہی وہ خدا ترسی ہے اور انہی بچوں میں وہ خدا ترسی ہے جس کی بدولت ہم آج تک سروائف کرتے ہیں مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ روشنی ڈالیے اور جو آف دا کیمرہ بھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر تم بھوکے ہو تو جاؤ اور دیکھو کہ میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ آپ روشنی کلے گا وہ نظام پر ہے سرکار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کا وہ نظام ہے نظام پر انہوں نے کیا ہے اور وہ کیا ہے ایک قول جمیل ہے کہ اگر تو بھوکا سوئے اے انسان اگر تو بھوکا سوئے تو تلاش کر اس ہاتھ کو جس نے تیرا رزق روکا ہے یا رزق مارا ہے اللہ نے تو تیرا رزق پورا اتا رہا ہے کیونکہ اس کی تشان کو بھوکا اٹھاتا ہے سلاتا نہیں ہے تو لہٰذا اگر ان کے کونسپ کے اندر یہ شامل آج میں ان کے کونسپ میں یہ شامل کر رہا ہوں اس نیت کام کے کونسپ کیا آپ کہیں کہ ہم اس نظام پر جو نظام نے اس حالت پر لا کے کھڑا کیا ہے کہ لوگوں کو روٹی مہنگی ہو گئی ہے کھانا مہنگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس نظام پر تو سرکار سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک ایک قول جمیل جشہ تلا بلکل ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے جو جا کے دل پر لگے بات ہوا ہے جو دل پر لگے تو جب دل پر لگے گی بال تو پھر کیا ہوگا وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ دل میں اتر جائے گی اور جو دل پر نہیں لگے گی وہ دل سے اتر جائے گی فرق ہتنا ہے بات جو دل سے اقبال کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس کے پر نہیں ہوتے ہیں وہ طاقت پرواز رکھتی ہے کیوں رکھتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں برکتیں فضل کرم شامل ہوتا ہے مفتی صاحب اس میں ایٹ کروں گی خوف خوف ہونا اللہ کا بہت ضروری ہے جو آج ہم نہیں دیکھتے کہ جو آج ہمارے حکمرانے بالا ان میں یہ خوف موجود نہیں ہوتا تو ناظرین رمضان المبارک کا پہلا اشنا ختم ہونے کو ہے مگر کراچی کے بازاروں میں آنے والے خریدار مہنگائی کا شکوا کرتے ہیں نظر آنے ہیں صرف کراچی کی کہانی نہیں ہے لہور میں بھی ایسا یہ ہے شہری انتظامی صورتحال میں کیا کر رہی ہے لہور میں کیا ہو رہا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے سما کے نمائندے خرشید عالم ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے اور آئیشہ آتا ہمیں لہور سے جوائن کریں گی سب سے پہلے بڑے شہر کا رکھ کرتے ہیں خرشید عالم کی طرف چلتے ہیں خرشید بتائے گا اس وقت بازاروں میں کیا صورتحال ہے پھلوں کی سبزیوں کی کیا قیمتیں ہیں یقینا عوام نالا نظر آتی ہوگی جیسے کہ ہم نے گزشتہ رمضان میں بھی دیکھا تھا رمضان کے آغاز سے پہلے ہر سال کی طرح دعویز دفعہ بھی انظامی نے کیے تھے کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے اور وہ ایسا نہیں کرنے دیں گے لیکن ہو یہ رہا ہے کی قیمتیں وہی ہیں جو پھل سبزی فروش اپنے طور پر بیچنا چاہتے ہیں جس ریٹ پر بیچنا چاہتے ہیں پرائس چیک کرنے والے جتنے بھی محکمے ہیں جو اس کی جو میکنزم ہے وہ پوری طرح فعال نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آٹھ روزوں کے دوران چند جگہوں پہ جرمانے اور چھاپے کی کاروائیاں کی گئی ہیں اور چند لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو سرکاری پرائسسٹ کے مطابق جس خربوزے کو درجہ دو ام کا خربوزہ جس کو تہتو روپے فی کلو ملنا چاہیے تھا وہ کراچے میں سو سو اور ایک سو بیس روپے کلو میں فروغت ہو رہا ہے اور یہی صورتحال اس کیلے کی ہے کہ جس کی سرکار نے قیمت مقرر کی ہے درجہ دو ام کے کیلے کی تیراسی روپے درجن لیکن وہ ایک سو سے ایک سو پتاس روپے فی درجن پر فروغت ہو رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ جو پوش علاقے ہیں وہاں پر اس کی قیمت دو سو اور دھائی سو روپے فی درجن بھی وصول کی جا رہی ہے اور کمو بیش یہی صورتحال اس ٹیماتر کی ہے جو ہمارے سالن اور ہماری سبزیوں میں زائقہ پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ٹیماتر تیرانوے روپے کلو جس کی قیمت مقرر کی ہے سرکار نے درجہ دو ام کے وہ کراچی کے بازاروں میں ڈیڑھ سو روپے فی کلو فروغت ہو رہا ہے اور دوسرے جو بڑے بازار ہیں وہاں پر دو سو اور دھائی سو روپے فی کلو قیمت بھی اس کی وصول کی جا رہی ہے تربوز جو ساٹھ روپے چالیس روپے کلو میں دستیاب تھا رمضان سے ایک روز پہلے تک اب اس کی قیمت بھی اسی اور سو روپے فی کلو ہو چکی ہے درجہ دو ام کا وہ تربوز جو عام طور پر دو کلو، دھائی کلو، تین کلو کا پیس ہوتا ہے تو کراچی کی جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو منافع خوری سے نجات کم ملے گی وہ یہ نہیں جانتے حکومت سن نے کچھ بزرہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ پرائس کنٹرول میکنزم کو چیک کرنے کے لیے زلین زامعے کے ساتھ جائیں گے آئیں گے لیکن سوائے وقار مہدی کے کسی وزیر کی کوئی سرگرمی کو چلت فررت نظر نہیں آئے کیونکہ گزشتہ دنوں خود سندوک امت اسلام آباد فتح کرنے کے مشن پر نکلی ہوئی تھی اور اس سب کے بیچ میں کراچی میں جو ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا اب ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کے لیے کہ رشید لاہور کا رخ کرتا ہے آئیشہ تس سے بات کرتے ہیں آئیشہ بتائیے لاہور میں کیا صورتحال پھلو اور سبزیوں کی قیمتوں کی بلکل لاہور کی صورتحال بھی کراچی سے کچھ مختلف نہیں ہے یہاں بھی پھلوں کی بات کی جائے سبزیوں کی بات کی جائے دیگر اشیاء خردنوش کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس وقت میں سستے رمضان بازار میں موجود ہوں لیکن یہ سستے کے نام پر مہنگا جو ہے وہ یہاں پر بھی فروخت کیا جا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ ہر خاص و عام یہاں پر آ رہے ہیں کہ سستی چیزیں جو ہیں وہ اوپن مارکٹ سے یہاں پر ملے گی لیکن ایسا یہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیرہا ماں سوائے ایک یا دو سبزیوں کے اب اگر سبزیوں کی کیٹیگری کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ اونچی اڑان اس وقت لیمو کی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے جس کی تین کیٹیگریز جو ہیں وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا لیمو جو ہے وہ چار سو روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح سے جو سیکنڈ کیٹیگری بتائی جا رہی ہے اس کے اندر دو سو اور جو تھرڈ جو ناکس قسم کا لیمو ہے وہ ایک سو چالیس روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح سے دوسرے نمبر پر جو اونچی اڑان اس سبزنگوں میں وہ لہسن کی ہے جو کہ اپنی ڈبل سینچری کمپلیٹ کر چکا ہے اور اس وقت دو سو سے لے کر دھائی سو روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے اپن مارکٹ سے جو ہے وہ مہنگا یہاں پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اسی طرح سے جو سستی کیٹیگری ہے اس کے اندر آلو آ جاتا ہے اس کے علاوہ پیاز آ جاتا ہے جو صرف انیس روپے کلو میں جو ہے وہ یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ لال ٹیمارٹر جو کہ ہر ہنڈیا کی جو ہے وہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر دو سو سے زائد میں فروخت کیا جا رہا ہے یہ تو ہوئی سبزیوں کی بات اب اگر پھلوں کی طرف آ جائیں تو کیلہ جو ہے وہ اس وقت ہے ایک سو ستاسی روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ اگر خجور کی بات کی جائے تو خجور کی مختلف اقسام کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کیٹیگریز رکھی گئی ہیں اور سب سے سستی خجور جو یہاں پر ہے وہ ایک سو تہتر روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے جب دکانداروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمیں منڈی سے ہی مہکی سبزیاں اور یہ اشیاء خردونوز جو ہے وہ ملتی ہیں کہت جو ہے وہ آتے ہیں روزے کی حالت میں بھاؤتاؤ کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کچھ حد تک منافع جا ہے وہ رکھ کر ان کو جا ہے وہ فروخت کرتے ہیں جب تک اپنا منافع نہیں ہوگا تب تک ان کی دکانداری کیسے چلے گی یہ تو ایک عجیب سا الزام ہے نا کہ بھئی ہم نے اپنی دکانداری چلانے اس دکانداری کے چکر میں جو آپ عوام کا حال کر رہے ہیں وہ پھر کون پوچھنے والے ہیں خرشید آپ کا بہت شکریہ آئیشہ آپ کا بھی بہت شکریہ ابھی ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والی آپ سے ڈسکس کرنے والی ہمارے ساتھ رہیں گے ملکم باک ونس اگر نیا دین رمضان سپیشل کے سپیشل کچن میں میں موجود ہوں اور میسہ موجود ہے شیف آنس عمران السلام علیکم رمضان مبارک کیسے آپ ملکم بارک میں ٹھیک ہوں میں بھی ٹھیک ہوں اور بس کھانا جو ہے وہ سامنے دیکھے تو ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے کیا آج بنانے جا رہے ہیں اور کیا آج ہمارا مینیو ہے آج ہم بنا رہے ہیں ملائی بوٹی پانیر حنڈی ملائی بوٹی پانیر حنڈی اس وقت میں ملائی بوٹی چیز ہنڈی ملائی بوٹی چیز Laser ملائی بوٹی چیز ہنڈی ملائی بوٹی و چیز ہنڈی سبحانہ میں انگریڈیونٹس来یں peninsula جไป ستا zit لگا اTrans moltی بہترین آپ ہمارے پاسپوریم کریم ہے ہلتی ہے یہ کرای شیلی ہے دھنیا پاورڈر ہے بلاک پیپر ہے کسوری میتھی رید چلی پاورڈر تھوڑی سیمیں گرین چیلی کپیش بنایا ہے اور یہ کوریانڈر ہے یہ گرین چیلی جو آپ نے پیش بنایا ہے چلی کو پیز بنا لیتے ہیں اور یہ جو آپ نے ٹومیٹوز لیے ہیں کتنا اس کی کیا ہے ایوریج تقریباً یہ ہاف کیجی کے اندر ہم ہاف کیجی ہی ٹومیٹوز دالیں گے اوکے ہاف کیجی کے اندر ہاف کیجی ٹومیٹوز لیکن اگر یہ ایک کیجی ہوگا تو ایک کیجی ٹومیٹوز ہو جائے ہیں اور اس وقت ہم آپ کو سائٹ پہ جو ہے سب بتا بھی رہے ہیں پوری چیزیں بھی ہیں جلدی جلدی سے نوٹ کر لیں اگر آپ نے اپنے بات نہیں سنی تو اچھا جی اب اس کے بعد یہاں پہ ٹومیٹوز بھی ہیں لہسان ادرک ہے چلیز وغیرہ ہم نے کٹ کر لیا ہے تو ہم بس یہاں سے لہسان کٹیں گے اور اپنی چکن دورنیڈی کریں گے ٹھیک ہے اور ہم یہ سارا کھانا جو ہے بناییں گے ڈالڈا بناسپتی میں آج ہم بناسپتی میں کھانا بنا رہے ہیں ڈالڈا کوکنگوئل بھی ہے اور اس کی بڑی رینج ہے ڈالڈا آلیو آل بھی ہے سہت مند اور ہیلڈی رہنے کے لئے بڑا ضروری ہے اس طرح زبردست کھانے کے ساتھ اگر ٹھنڈی ٹھار کوک ہو جائے تو افتار میں ٹھنڈی ٹھار کوک ہو جائے تو جب یہ بن جائے گی تو ہم افتار میں کوکوکولا کے ساتھ پییں گے اور کوکوکولا پییں گے تو جناب یہ زبردست ہے اچھا مجھے بتائیں چکن ہم نے کتنا لیا ہے ہم نے حاف کیجی چکن حاف کیجی چکن لیا ہے اسی میں ہم وہ ملائی بوٹی بھی بنایں گے ہم ملائی بوٹی مرینیٹ کر چکے ہیں تو ہم ملائی بوٹی کی مرینیشن بتا دیں گے کیونکہ اس کا تھوڑا سا لیندی پروسیجور ہے اوکے ٹھیک ہے جی تو اب یہ بریک لیتے ہیں بریک سے دوبارہ واپس آئیں گے تو اسی کچن میں ہم موجود ہوں گے اور ہماری زبردستی ہانڈی ہے یہ بننا شروع ہو جائے گی لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا یامت 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 ایسی زب اپنے پھائی کے بس یامت کی شبِ اصرا خدا نے وہ پذیرائی کے بس یامت یامت مصطفی کو ارش پر بلوا دیا ایک ایک پل میں مصطفی یامت 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 کھیں یامت 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 مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس یا محمد دیکھ بل بھی وقت ہے تامن نبی کا تھا منے دیکھ اب بھی وقت ہے تامن نبی کا تھا منے دیکھ ورن اکل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس یا محمد بہت بہت خوبصورت اور دعا یہ ہے کہ خدا تعالی خوشعلانی میں یوں ہی برکت عطا فرماتا رہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے گرہ فروشی مہنگائی اور یہ جو برائیاں ہیں ہمارے اندر جس پاک مہینے میں ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے کیوں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں مفتی صاحب یہ موجود ہے مفتی صاحب اسلام محض پڑھ لینے کا دین نہیں عمل کر لینے کا دین اور مذہب ہے اور خدا تعالی نے اپنے محبوب ترین آقا دو جہاں سرکار ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کے ذریعے سے ہمیں اس پر عمل کر کے بھی بتا دیا اچھا ہر روپ میں آپ کا کردار جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اور ایک تاجر کے روپ میں بھی ہمیں آپ کا کردار ملتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طریقے کی تجارت ہو رہی ہے اور اب رمضان سے پہلے جو آج موضوع بھی ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیسا نمونہ ہو سکتے ہیں اور ہم ان کی اس روپ سے جو تاجر کا روپ ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سوال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے دیدی نے کہا کہ شیعتین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں جیسے ہی چاندرات ہوتی ہیں تو افصال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو ابھی ہیلا بہانہ ختم ہو چکا ان سے پوچھا جائے کہ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تو پھر آپ گناہ کیوں کر رہے ہو کیونکہ ہر کام تو آپ شیطان پہ ڈالتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث پاک اپنی جگہ درست ہے لیکن وہ چور چوری سے جاتا ہے حیرہ پیری سے نہیں جاتا ہے گیارہ مہینے جو الٹا سیدھا کر رہا ہوتا ہے وہ اور جس سے ہمارے تاجروں نے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے یہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں کی کچھ چیزوں کی بہترین اناج میں چاول وغیرہ یہ وہ تمام چیز ہیں اس کے اندر بعض جگہ پاکستان سے چاول لینے ہی بند کر دیا گیا ہے کیوں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ کی اس میں آنسٹی نہیں ہے آپ کے کنسائیمنٹ میں آپ کہتے ہو دس پرسنٹ بروکن ہوں گے وہاں ہوتے ہیں پچاس پرسنٹ بروکن وہ کہتا ہے پورے جب میں پورا پیسہ دے رہا ہوں خریدار تو یہ کہے گا نا تو میں کیوں لوں گا بھائی آپ سے بلکل ایک بات تو یہ ہوگئی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سباتیں مجھے اکبر علابادی کا ایک بڑا پیارا تشیر آرہا ہے کیونکہ اسلام نے تجارت کو ہمیشہ زور دیا اور تجارت ہی کو فوقیت دی ہے نوکری کو نہیں کیونکہ نوکری کا دوسرا نام غلامی ہے غلامی ہے جو بھی کر لو غلامی ہے اکبر کہتا ہے کہ قوم پاتی ہیں تجارت سے اروج دیکھیں ایک قوم تجارت کر رہی تھی رسول اللہ کے دور میں اور آج تک کر رہی وہ یہود ہیں پوری دنیا کی معیشہ پر یہودی چھایا ہوا ہے اس پر ہم بیٹھے میں اس پر بھی یہودی چھایا ہوا ہے تو قوم پاتی ہیں تجارت سے اروج بس ان کے لیے یہی میراج ہے اس کا لفظ تاجر ہے خود اے اکبر ثبوت دیکھ لو تاجر کے سر پر تاجر کیا بات ہے کیا بات ہے تجارت جو ہے ہمارے آنٹ دین ہے دین کا ایک حصہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے بتایا وہی تو بات تھی وہ دیانتداری تو تھی ایمانداری تو تھی وہ آنسٹی تو تھی کہ جیسے ہی تجارت کر کے آئے اور امم خدعجت القبرہ نے پیغام بھیج دیا تجارت ہی تو تھی کردار ہوا نا تجارت میں آپ جب کر رہے ہو تو سامنے آپ آ رہے ہو فرنٹ پر اور جب آپ پریکٹیکل لائف میں آ رہے ہو تو پھر آپ کا کردار بنے گا نا کردار تو جب ہوگا جب کوئی اور لے جاتا تھا تو مجھے اتنا کہہ لیجئے کہ اس کا منافع نہیں ہوتا تھا آج وہ لے گا اس کا بیچ میں کوئی گھڑ بڑھتی کوئی کوئی لے جاتا تھا وہ یہ کرتا تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا ہے یہ یاد رکھیے کہ بیمانی تو کسی صورت میں اسلام میں جائزی نہیں ہر کام کا ہر کام کا اسلام کے ہر کام کا چاہے وہ اسلامی اس کے اندر عبادات ہوں یا اس کا آپ کے معاملات ہوں دنیا کے اس کے اندر اور اس کی جو ہے نیت کا اس کا دان و مدار ہے ساری چیزوں کا عمل دخل نیت پر ہے اب اس نیت کے اندر ذرہ پرابر بھی خرابی آ رہی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کو فوراں سمجھ جانا چاہیے اگر دیانت دار ہے اللہ سے ڈڑتا ہے صاحبِ تقویٰ ہے پریزگار ہے اس کو پتا ہے کہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بیمانی سے بجائے بدنامی کے اور اس کا اس کا یہ تجارت میں نقصان کے اس کو نقصان ہوگا آپ ایک دفعہ جائیں گے نا کسی دکان پر وہ آپ کو کہلی جائے کہ اس کا غلط سر اکمال دے دے گا سیکنڈ ٹائم آپ نہیں جائیں گے اس نے کتا بڑا نقصان ہوگا اگر وہی تاجر یہ سوچ لے کہ میرے پاس جو آ رہا ہے کیونکہ میں اپنی آنسٹری پہ بیچ رہا ہوں اس میں اللہ اتنی برکت رکھ دیتا کہ وہیں آتا ہے کہتا ہے نہیں بھائی اس سے لوگا یہ بہت زیادہ دیانت دالہ آدمی ہے امان دالہ آدمی ہے تو یہ بزارت خود تمام چیزیں جو ہیں انم العمال و بنیاد قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمال کا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اچھی نیت سے کام کرے انشاءاللہ ہر منزل آسان اور ہر دکھ اور تکلیف آسان کوئی بچہ بیمار نہیں ہوگا گھر کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوگی کوئی کریجئے کہ بے رونقی نہیں ہوگی بہت سارے مجھ سے کرتے ہیں میں نے اس سخارے میں آکے کہ صاحب وہ بتائیے بے رونقی ہے بڑی میرے گھر گھر کے اندر تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے بتاؤ جلدی سے ایک صاحب سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہ یہ پہلے بتائیے بے رونقی ہے آپ نے کہا کہ صاحب ہر تمہارے گھر میں ہر کوئی کماتے سوائے بی بی کے میری دو لڑکیں وہ بھی کماتی ہیں چار لڑکیں وہ بھی کماتے ہیں میں خود کماتا ہوں تو میں نے سوچتا رہا تو میں نے کہا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے تمہارا کیا کام ہے تو اس نے ادارے کا کام بتایا ٹھیک ہے جیسے ہی اس نے بتایا تو اس نے سمجھا کہ یہ مہدوی ہے تو زیادہ پاگلسا ہوگا سمجھے میں نے کہا کتنے پرسنٹ تم رشوت دیتے ہو پاس کرانے کے مالے وہ حق ابہ کر رہ گیا تو اس نے کہا کہ اتنے پرسنٹ میں نے کہا وہ بے رہو نقید کیا بات ہے اور وہی بات ہے نا مفتی صاحب کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے ہم سے یہ کام کروایا لیکن رمضان میں تو شیطان قید ہے تو پھر آپ سے یہ کون کام کروا رہے ہیں کہ آپ نرخ بڑھا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ منافق ہو نہیں کر رہے ہیں اگر آبادی شیطان کی درمداری میں یہ لگتا ہے مجھ کو آتی ہے حضرت انسان پر کارے بک تو خود کریں لانت کریں شیطان کیا بات ہے چلیں جی ابھی آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں چکن اور گوشت کے نرخ تو پہلے سے ہی زیادہ تھا اس سے پہلے ہم نے لہور اور کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیتی ہے ابھی ہم پشاور کی بات کریں شہریوں کے لیے سبزی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے خریدار پریشان ہو گئے ہیں عبدالرحمن رپورٹ کر رہے ہیں ماہ رمضان میں مہنگائی کا توفان پشاور میں اسی روپے کلو فروخت ہونے والے ٹماتر کی ڈبل سینچری چالیس روپے میں بکنے والا پیاز نوے سے سو روپے کلو میں دستیاب گھنڈی دھائی سو روپے کلو مطر ایک سو ساٹھ روپے اور لیمو تین سو روپے کلو میں فروخت ہونے لگا وہ غریب لوگ نہیں خرید سکتے غریب دیکھ کر جا رہے ہیں رمضان سے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا جی جو رمضان شروع ہوا ہے تو سب کچھ مہنگا کر دیا ہے جی پتہ نہیں کیا وجہ ہے جی گناہ فروشی پر قابو پانے والی انتظامیہ نے خود کو صرف ایک شکایت سیل تک محدود کر لیا ڈپٹے کمیشنر صاحبان کو تمام ازلال میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ باقیت کی کساتھ چھاپیں ماریں بازاروں کا معاینہ کریں اور کہیں بھی اگر زخیرہ اندوزی کی شکایت ملتی ہیں یا ریٹ زیادہ ہونے کی شکایت ملتی ہیں تو اس پر سخت اقدام کریں مہنگائی کے کنٹرول کے لیے حکومت نے سارفین کمیٹی قائم کی ہے تاہم وہ بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے کیمروین زکار اللہ کے ساتھ عبد الرحمن سما شاو ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی تو یہ ایک دنیا میں بلکہ سپیشل پاکستان میں مجھو یہ کہنا چاہیے کہ عجیب سا رواج ہے کہ جہاں ماہ رمضان آتا ہے عید ہے یہ کوئی بھی تہوار ہے قیمتیں یوں اوپر جاتی ہیں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے دسترخان پر یہ چیز سجانی ہیں وہ بیچارے ہاتھ کھیچ لیتے ہیں لیکن اسی دنیا میں اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا نبیل آپ کی طرف آتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اس سفر کا آغاز آپ نے کب کیا اور دوسرا یہ کہ اس سفر میں آپ کے لیے مشکلات کیا تھیں اور ابھی آپ لوگوں کے کتنے کتنے دسترخان کراچی میں اور آپ نے کہا کہ ابھی آگے بڑھ گئے ہیدر آباد میں لگ رہے ہیں اس سفر کا آغاز ہم نے کیا تھا دو ہزار سولہ کے اندر اور اس وقت ہمارے کراچی میں دو دسترخان لگ رہے ہیں دو ہیدر آباد میں لگ رہے ہیں اور ہماری جو ہے وہ راشن ڈرائیو چل رہی ہے راشن جو ہے وہ فیملیز تک پہنچایا جاتا ہے وہ سفید پوش فیملیز جو کہ شاید کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں کسی سے لے نہیں سکتے ہیں ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارے رائیڈر کے طرح ان کے گھر تک جو ہے وہ راشن پچھواتے ہیں یہ جو راشن آپ نے ذکر کیا ہے یہ بھی زکاة اور خیرات کے پیسوں سے نہیں ہوتا یہ زکاة اور خیرات ہماری جو بھی سروسز ہوتے ہیں وہ سب زکاة اور خیرات کے پیسوں کے علاوہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو نبیل آگے ان فیوچر کیا پلانز آپ کے مزید کیا کرنا ہے لائک دستر خان لگے پھر راشن آپ نے ذکر کیا مزید کیا کیا چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اچھا آپ نے سب سے پہلے ابھی بات کی تھی کہ آپ کو کیا ہرڈلز آئے لیکن ایک بہت مین ہرڈل ہے وہ ہے سوشل میڈیا پہ تنقید اچھا بہت سارے لوگ تو ہمیں سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک طبقہ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ویڈیو پوست کرتے ہیں آپ کوئی بھی دستہ خان کی پچر پوست کرتے ہیں اس کا ریزن ہی ہوتا ہے پوست کرنے کا کہ ہمیں اور لوگ آ کے جوائن کریں یا ہمیں دیکھ کے وہ لوگ بھی ایسا کام سٹارٹ کریں جوائن اینہ سینس کیا کہنا چاہتے ہیں ایزا ہمیں آ کے ہمیں آ کے ہمیں جوائن کریں اچھا میں نے بھی یہ کام سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھا میں نے دیکھا عبدالسطہ ریدی صاحب کو ان کا کام دیکھا وہ دیکھنے کے بعد ہوا کیا اور ہمیں بھی ایسا ہی کام کرنا چاہیے تو ہم نے بھی اسی چیز کو آگے بڑھایا کہ ہم نے بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے کہ ہم ان کو یوز کریں لیکن چند لوگ آ کے اس طرح کی تنقید کرنا کہ جو آپ یہ سب آپ ایس لیے کر رہو کہ آپ لوگ کو دکھانے ہو یا آپ اس لیے کر رہو تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک دستاکان سے کتنے لوگوں کو فرق پڑتا ہے کتنے لوگوں کو کھانا جا رہے ہیں چلے اگر میں آپ کی بات ایک سے اب بھی کر لی تو ہم نے ویڈیو بنا لی ہم نے دکھا دیا لیکن اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پوسٹ کرنے کا یا پچھر پوسٹ کرنے کا تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے لئے میسیج یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے کی بورڈ واریئر بننا بہت آسان ہوتا ہے لیکن انفیل کام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اچھا پلان ہمارے جو ہے وہ آگے کے یہ ہے کہ ہم اسی طرح کی سٹوڈنٹ آرگنیزیشن جو کراکیو سندھ کے انٹیریئر کے حالات اب ہم شہر میں بیٹھے میں تو اس میں پھر بھی بہتر ہے انٹیریئر میں تو لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملی تو ہم لوگوں کا یہ پلان ہے کہ ہم اسی طریقے سے ہیدر آباد آگے جام شورو پھر سکھر پھر لڑکانہ اس طریقے سے آگے ٹیم کو اپنی ڈیویلپ کرتے رہے اور اسی کام کو جو ہے وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ لے کے جائیں اور یہ دیکھیں نا فیصل ہم اس چیز کو ایسے بھی لے سکتے کہ سٹوڈنٹ جو ہیں اپنی اپنی پوکٹ منی سے تھوڑا تھوڑے پیسے جو ہیں وہ دیں آپ کو اور یہ چیزیں اس طرح اور مجھو یقین ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہوگا میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ شہر کراچی میں یہ سب یہاں پر موجود ہیں لوگ وہ یہاں کی جو ایک سیاست تھی اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور جتنی خون ریزی اس شہر نے دیکھی ہے اچھی بات یہ ہے کہ وہ طلبہ اورگنیزیشن میں دیکھی اور اب اس طریقے کے طالب علم بھی ہیں جو کہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے سر کردہ ہیں ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو کچن جو ہے اس کی بھی صورت اللہ آپ سے شیئر کریں گے اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے ہمارے ساتھے رہی ہیں موسیقی ہمارے ساتھے رہے ہیں ہمارے ساتھوں ملائی بوٹی چیز ہانڈی سے ہے یہ ہمارے اسپاڈی کے دیکھیں گیا موسیقی ملحبا لاتے ہیں کیا اس وہاں کے ہ происходит اور اس کا چیز سے کیے اس کا کای ملحبا لاتے ہیں تو یا پواب آپ کو کی squared اور پیسٹ پاٹھ س aroma بہتیر میموم designing کیونکہ یہ س Tangf food کیونکہ یہ مکل Theme کوئی کریا ایک یہاں ساڑھائی میں دلائیں و ساڑھائی میں دلاؤا ہے جو چیزیں و کڑھائی میں دلو ہے اچھا اچھا اس کے اندر اپنے لے بھی ٹومیٹسپون سیٹسپونڈ پاورڈر ایک ٹی فون جو ہے کیومن پاورڈر اور ہاف ہاف میں نے دالا ہے ریڈ چلی پاورڈر پلسیوئی اور پوٹوئی لال مرچے ہم سائٹ پہ چلا بھی رہے ہیں کہ بھئی اگر خواتین نو ڈنگ کرنا بھول گئی ہیں یہ لیٹ ہوگی ہیں تو یہاں سے وہ دیکھ سکتی ہیں اور پھر وہ چکن ہم نے اس میں ایٹ کیا جو میرین اٹ ہوا تھا اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر گرین چلی کا جو ہم نے پیس بنایا ہم نے وہ بھی دال دیا کتنے لیسنز آپ نے لیے کتنے لیسن کی وہ کیا جوے جوے دیکھر میں ٹوئنٹی گرہمز فیصل اللہ بسنگ ہے فیصل یہی ہوتا ہے بریک میں فیصل مجھے بتا کے کہے کہ دیکھو لیسن ندرگ لال مرچے ٹی مارٹر اور وہاں پہ جو مسائلے رکھے ہیں انہ نے کہا میں اپنے مہگی میں سب کچھ جالتا ہوں تو میں یاد کری تھی پوری بریک میں کیا کیا جوے جوے کہتے ہیں جوے کہتے ہیں نا کتنے لیے آپ نے یہ ٹوئنٹی گرہمز کا لیسن ہے اب آپ نے اس میں ایڈ کیا اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں اور پھر اب اس کے در مزید نیکس کیا ایڈونے والا ہے اب اس کو تھوڑے دھکیا پکائیں گے اچھا اب یہ کتنے دیر میکسیمم ٹو تو ٹی منٹس یہ پکے گا تاکہ چکن گل جائے اس کا چلیں دو سے تین منٹ میں یہ پک رہا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور کھانے میں مزید مزا ہے تو اور جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی ایک دفعہ ہم پھر سے آپ اس کی رسیبی بتائیں گے فیصل میں آپ کے طرف آتی ہوں ہمیں بریک میں ڈاکٹر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں جی ہاں جیسے کہ ہمارے پلیٹومپ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم نیکیوں کی بات کرے وہیں آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بھرپور خیال رکھا جائے تو اسی بیچ جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے سی او اہد ہیلت کیر ڈاکٹر بابر صحیح صاحب نے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا اور آپ سے بھی مفتگو کریں گے اب جیسے کہ میں نے کہا کہ رمضان میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور صواب زیادہ زیادہ کمائے جائے وہیں پیچیدہ بیماریوں میں مبتلہ افراد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں تین کروڑ سے زائد افراد شگر کے مسئلے کا شکار ہیں اب کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں پہلے تو سما کے نمائندے دانیال عمر نے میڈیسن کی معروف پروفیسر سومیا اقتدار سے جاننے کی کوشش کی ہے وہ کیا کہتی ہیں سنتے پھر اس کے بعد ڈاکٹر آپ سے گفتو کریں گے پاکستان میں ہر چار میں سے ایک فرد زیابیتس میں مبتلا ہے ماہ مبارک میں شگر کے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا ایک امتحان بن جاتا ہے کہیں میری شگر لو نہ ہو جائے کیا میں روزہ کے دوران انسولین کا استعمال کر سکتا ہوں جیسے کئی سوالات جنم لیتے ہیں آئیے ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں ڈاکٹر سومیا اقتدار سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھیں تو سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ اپنے موالج سے مشورہ کریں کیونکہ زیابیتس کی ایک تو دو اقسام ہے ایک ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے جو کہ اوائل عمر کی شگر ہوتی ہے اور ایک ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز ہے جو چالیس پنتالیس سال کے بعد یوزیولی ہوتی ہے جو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کے مرز میں مبتلا لوگ ہیں وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یعنی کیونکہ اگر کنٹرول کرنے کے لیے انسولین کے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں دو ہزار اکیس کے اندر حلما اکرام اور ڈاکٹرز کی مشاہورت سے ایک گائیڈ لائنز براتف کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ اگر ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز پیشنٹ جو کہ انسولین پہ ہیں اور ویل کنٹرول ہیں اور ان میں کوئی کامپلیکیشن نہیں ہے تو وہ مولیج کے مشورے کے ساتھ اور انسولین کی ایجسمنٹ کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی رسک اسیسمنٹ آپ کا مولیج کرے گا جو لوگ تو عدویات پہ ہیں اور ان کی شگر کنٹرول ہے اس لئے 3 سے 6 مہینے کے درمیان ہائپو گلائسیمیا یا کم شکری کی علامات نہیں آئیں وہ تو مولیج کے مشورے سے روزہ رکھ سکتے ہیں سہر ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کا بریک فاسٹ ہے سو آپ جو اپنے ناشتے میں روٹین میں لیتے ہیں آپ نے وہی کھانا ہے چکپٹے کھانے اور پکوڑے سموسے لال شربت یہ ہمارا معمول ہو جاتا ہے رمضان میں تو لوگوں کی بلڈ چوگر لیولز ہائپو کے ساتھ بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ خوراک میں احتیاط نہیں برتتے دہی بھلے بہت اچھا سورس ہے انہیجی کا وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چنہ چاٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ فوڈ ہیں جو آپ کے لیے بینیفیشل ہیں خجور سے روزہ تو کھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک خجور سے روزہ کھولی جی صرف میٹھے کا پرہیز اور کابو ہائیڈریٹس کا جو ہے اس میں اتناسب نہیں رکھنا بلکہ آپ نے فیٹی فوڈ آئیلی فوڈ اور نمک کا بھی استعمال میں احتیاط رکھنی ہے انسولین کے جو انجیکشنز ہیں وہ بھی آپ روزہ کی حالت میں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی نیوٹریشنل ویلیو تو نہیں ہوتی اور روزہ کی حالت میں شگر کو چیک کرنا زیابیتس کے مرض کے لیے بہت ضروری بھی ہے دن کے کسی حصے میں اگر آپ کو ایسی علامات ہو رہی ہیں جیسے کم شکری کی علامات میں پسینے کا آنا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا گبرہت ہونا کو کے آگے دھیرہ آنا تو فوراں اپنی شگر چیک کریں ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ڈاکٹر بابر سید سے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی میں موقف لینا چاہوں گی کہ جو ڈایبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے کیا یہ بہت آسان ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں کیونکہ جو میں نے اپنی فیملی میں دیکھے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے جو میرے بزرگ ہیں ان کو اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں زہر کے بعد کا ٹائم گزانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پلی زرہ بتائیں گائی ٹھیکی دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو رسپانڈ کروں یہ جو آپ نے ابھی اس وقت ایرومہ ہے جو کوکنگ ہو رہی ہے ابھی دھائی گھنٹہ باقی ہے افطار پلنے میں اور آپ نے امتحان شروع ہو گیا اپنی ٹیمٹنگ آپ نے ایرومہ رکھی ہوئی یہ جو بھی آپ نے اس سے پہلے رن کری بہت سمید چیزیں کلیر ہیں یہ کہ دائیبیٹیز جس پیشنگ کو بھی ہے اس کو دائیبیٹیز ہے اس کی باڈی وہی ہے اس کا روٹین وہی ہے جو روٹین میں رہتا ہے صرف جو فرق آرہا ہے اس کی کیمسٹری وہی ہے ساری اس انسان کی اور جو دوائیں وہ لے رہے وہی ہے فرق جو چیز میں آرہا ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان کے دوران میں ان کا کھانے کے اوقات بہت تبدیل ہو گئے ہیں بلکل دوسرے کہ کھانے کی ٹائپ بہت تبدیل ہو گئی ہے اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کے حساب سے جیس کریں چیزوں کو اور اس میں جب بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایک فارمیلا پریکٹس نہیں دے سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کہا کہ دو جمادو چارے اور سارے ٹائپ 1 کے نہ رکھیں اور سارے ٹائپ 2 کے رکھیں کہ اس میں ہر انسان کے لیے ایک سپریٹ ایڈوائز ہوگی جو اس کے حساب سے ہونی چاہیے ہم یہاں جو بھی بات کریں گے یا جو بات آپ اللہی کر چکے ہیں یہ بیسک گائیڈ لائنز ہیں لیکن ان گائیڈ لائنز کو سمجھتے ہوئے جو پیشنس ہیں وہ اپنے معالج جو بھی ان کے معالج ہیں جو بھی ان کے معالج ہیں جو بھی ان کے دیابیتولوجیسٹ ہیں یا انٹالی میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں ان سے وہ مشورہ کریں گے تو جو جو سچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو ہم نے سٹری رکھی بھی ہے کہ ہم نے پتہ لگا ہے وہ یہ کہ کہ 35 to 40 percent of type 1 وہ روزہ رکھتے ہیں اور آلموست 75 to 80 percent of type 2 جن پر فرض ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ تو ایک ہے کہ چیز ہائی پرویولنس ہے روزہ رکھنے والوں کی وچی ہے اچھی بات ہے ایک تیکنیکل کوئیسن ہے کہ کیا ڈایبیٹیز میں مفترح ہونے کے باوجود آپ روزہ رکھ ستے ہیں کہ نہیں ہاں رکھ سکتے ہیں اس کا سٹریٹ آنسر ہے کہ ہاں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ ہر گیم کے کچھ رولز ہیں کچھ اصول ہیں اس اصولوں کو رکھتے ہوئے اور ان کے سارے جو حفظ ماں تقدم میں وہ سب رکھتے ہوئے سامنے پھر آپ اگر اس کو کریں گے تو چیز فور شور بہتر ہوگی اچھے جوکسا ہم نے کہا کہ کھانے کی تائپ چینج ہو جاتے ہیں اگر کوئی ڈایبیٹک پیشنٹ روزہ رکھ رہے ہیں سہری میں اس کی سہری کیا ہونی جاہیے اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ٹائپ 1 ہے تو ایج ڈیفرن ہے ٹائپ 2 ہے تو ایج ڈیفرن ہے عام طور پر جو ایک جنرل گایڈلائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی روزہ رکھ رہے ہیں ان کو افتاری کے اندر تو کھانا چاہیے لائٹ کھانا یہ وہ فائی چیزیں نہیں کھانی آپ یہ سب سے بڑا پرابلم بھی کہ ہم نے توٹل ریورس کیا ہم نے آپ نے یہاں پرکھانا ہے سیمتر کا بارٹ کہ باقی سیمتر کا بارٹ کھانا ہے بعد اس کے بارٹ کھانا ہے آپ کو 45% ہی ڈیفرن ہے جس میں آپ دلیا اور اسکر کی زیادی جو بہتر آپ کیلئے ڈیابیڈک ڈیفرن کے لئے جو کچھ کچھ پروٹین کا جو کچھ پروٹین کا تترانی 35% اور 15% کی قریب جنو فاٹر ہمارے اور ہی بیورے ہیں اب آپ دیکھیں تو وہ پکوڑیں جو پورے اس کے بعد اچھی طرح شروع افزا یا جامع شیری یا جو بھی جیسے ڈالنے کے بعد اس کے بعد چاٹ ہے جو سب چیزیں وہ ہیں جو اس وقت میں نہیں لینی چاہیے یہ چیزیں کسی حد تک آپ سہری میں تو پھر بھی لے سکتے ہیں لیکن افتاری کے اندر جانے وہ آپ کو لائٹی لینے چاہیے یہ تو ایک بیسک گائیڈ لائن ہے چھیک ہے چھیک ہے جو سہری اور افتاری میں رہتی ہے ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹریٹمنٹ پیشنٹ لے رہا ہے چھیک ہے اس وقت ہمارے پاس مونو تیرپی یا ایک دوا سے بھی ٹریٹ لوگ کرتے ہیں کامبینیشن تیرپیز بھی ہیں جس میں ایک سے زیادہ مولیکیولز جو ہیں وہ ایک دوائی کے اندر ہیں مثال کے طور پر ایسی ترقلیپٹن یا اور میٹ فرمن ساتھ میں ہیں یا اور جو آج کھل کے نئی دوائی ہیں جیل پی ایس جیل تی وہ ساتھ میں ہیں تو یہ تو ایک ایمپورٹن چیز ہے دوسرا ایک چیز ہے کہ لوگ کچھ لوگ لے سیمپل دوای اور کچھ لوگوں نے ایکسٹینڈڈ ریلیز یعنی جو ایک سار کی ٹیبلیٹس ہیں تو اب یہاں پر اگر آپ کے کھانے میں گیپ زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہے اور آپ نے ایک سار لیا وایا یہ چیزیں بودر کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو کامپلیکیشن سے وہ آتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹیڈیز ہیں گین وہ یہ ہیں کہ 3-4% لوگ جو ڈائیبیٹک ہیں وہ ای آر کے اندر کبھی ان کا جانا ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو ٹائپ 1 کے ہیں اور اس میں کچھ کچھ میں اگر اتنا دیر سے آپ نے رجوع کیا ہے کلینیکل سائٹ کے اوپر کہ دیر ہوئی ہے تو وہ چیز کین بھی لائف تھریٹنگ اس بل صحیح ہے تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں ٹھیک ہے تو بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں تو پلیز پہلے تو جو آپ کے ڈاکٹر ہیں نا ان سے آپ کنسرن کرنے کے آیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی یہ کنڈیشن ہے یا نہیں اور اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو پلیز اپنا ہاتھ تھوڑا کھینچ کے رکھیں کھانے میں تھوڑا تدال کریں اور اس پر کہیں کہ مہک ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ہر چیز پر جہاں سختی ہے وہیں پر لشک بھی دکھائی ہوئی ہے تو اس پر میں موٹی صاحب سے ضرور بات کروں گا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں لیکن ایک بریک کے بعد چلیں جی تو ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ذرا کچن کا روک کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کچن میں وہ جو مزردار سائک بننے جاتا فیوزن کیا وہ تیار ہو گئے یا نہیں تو انس بتائیے گا اس وقت ریڈی ہے ہماری دش بلکل بلکل تیار ہے بس اس کو لیٹر میں سرف کر کے اس کو گانش کرنا جا رہا تھا چلنج میں چاریوں آپ اس کو سرف بھی کریں اور تاکہ ہم دیکھیں بھی اپنے ناظروں کو دکھا بھی سکیں کہ گانشنگ کیسے ہوگی آپ سرف اس کو کیسے کر رہے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ گانشنگ اور دوسرا پریزنٹیشن بڑی ضروری ہوتی ہے فیصل کسی بھی کھانے کے لیے کہ اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے مزید مزیدار لگتا ہے اور اگر پریزنٹیشن ہی نہیں اچھی نا جتنا مرضی آپ پکا لیں اچھا وہ مزیدار لگتا ہی نہیں جب تک یہ فائنل لوک میں آتا اور سب میں آپ سے فائنل کومنٹ لینا چاہوں گا ایک تو یہ کہ سنسویہ موونگ ٹورز ایڈیٹل ایرا تو یہ ایرا ہمارے ڈیابیٹک پیشنٹس کے لیے کیسے مددگار ثابت ہو رہا ہے اور آگے ہو سکتا ہے اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ انیشیٹیو لیا ہے اہد ہلت کے انے بھی انیشیٹیو لیا ہے اور بہت سارے لوگ یہ چیزیں ہیں اور یہ بہت سارے لوگ یہ چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہم جو مریض ہے اس کی ٹوٹل فالو اپ اب ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں ہم کر سکتے ہیں یعنی گھر پہ اگر مریض نے جو بھی اپنا شکر اس پر ہم بھی ڈیوائسز مجود ہیں جن میں آپ کنٹینیویس گلوکوز منٹرنگ کر سکتے ہیں آپ پریڈٹ کریں گے کہ کیا آپ نے سنڈے کو افتار پارٹی میں زیادہ کچھ ایکٹیوٹی کر دی چونکہ آپ کے پاس سامنے جو پورٹل پر چیزیں ہوں گی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں تو ڈیابیٹیز کا مینجمنٹ اس حوالے سے ڈیجیلل ہلت کے اندر بڑا اچھا سکوپ ہے اور بڑی اچھی پوسیبلیٹیز ہیں کہ جس سے ہم کانسٹنٹ منٹرنگ کرتے ہوئے مریض کو سکھا بھی سکتے ہیں بتا بھی سکتے ہیں اور اس کو جانا وہ اگزیکٹلی پن پوائنٹ لی مینج بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جدت آ رہی ہے ہر ایک چیز میں آپ ان پرانے علاجوں پہ نہیں رہ رہے انویشن آنا بڑی ضروری ہوتی ہے سو ہم اگر فیصل بات کریں مزیدار کھانوں کی مفتی صاحب کا کمینٹ مفتی صاحب بریک پیانے سے قبل میں نے یہ ضرور آپ سے چاہا تھا پوچھنا کہ اگر کوئی اس طرح کا بیمار ہے تو روز رمضان میں اس کو مذہب کی طرف سے کیا لچک جو ہے وہ پروائیڈڈ ہے مختصرا بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے فمن کانا منکم مریدا اس میں جو تمہارے مریض ہیں مریض کو ریلیکس ہے مریدا اوالا سفرین یعنی مسافر کو اوالا سفرین فعدت من ایام اخر وعلاللذین یتیخونہ یعنی بہت ہی مشکل ہے تو اس کے لیے ریلیکس ہے کہ ایک غریب کو کھانا کھلائے صدقہ فطر کے برابر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے اسی لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بولیں کیونکہ بہت ہی زیادہ وہ ہو گیا ہے تو میں معافیش آتا ہوں یہاں تک بس باتاہ دے رہا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا اقراح دین دین میں جبر نہیں ہے اور آپ اپنی ذات میں جبر نہ کریں میں اس پر کمپلیمنٹ کروں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں مقاصد شریعت میرا سبجیک نہیں ہے لیکن جتنا میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے مقاصد شریعت میں سب سے پہلا جب مقصد ہے وہ کیا ہے سانکٹیٹی آف لائف زندگی کو بچانے کے لیے تو ہمارا دین تو ہر چیز کو دکھ سا بسان کر دی ہے تو دین کو بچانے کے لیے یہاں پر جو کمپلنٹ آتا ہے وہ ہائپو گلاسیمیا اور ہائپو گلاسیمیا اس پہ انشاءاللہ ہم آپ کے بھی مزید بات کریں گے انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام اس پہ ضرور دسکشن کریں گے میں چاہوں گی کچن کا مرک کریں جلدی سے انہا صاحب ہمیں بتا دے آپ نے گارنشنگ کر لیے بلکل ہماری بلکل دش ریڈی ہے ٹھیک ہے بسکل ریڈی ٹو سرف ہے ریڈی ٹو سرف ہے میں چاہوں گی ہماری کیمرہ من زیادہ زوم کر کے آہا زبردست ماشاءاللہ سے ڈاک صاحب آپ کا یقینہ نمتہان آپ نے مجھے کہا تھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت دے توفیق دے اور میں چاہوں گی ہم جو اختتام ہے اپنے پروگرام کا کریں آپ کی خوبصورت آواز سے زہی مقادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا مقام آیا زہی مقادر یہ کون سن سے کفن پیٹے چلا ہم زہی مقادر کے راستے پر فرشت ہے راستے تک رہے ہیں یہ کون زہی مقادر تک رہا آیا زہی مقادر زہی مقادر زہی مقادر زہی مقادر زہی مقادر موسیقی